انڈیا جس نہج پہ چل پڑا ہے جس پوزیشن پہ چل پڑا ہے جس لیول پہ وہ اپنا اصلہ خرید رہا ہے وہ فرانس کے پاس جا رہا ہے وہ اس کے پاس جا رہا ہے وہ اسرائیل کے پاس جا رہا ہے وہ امریکہ کے پاس جا رہا ہے جس لیول پہ وہ جا رہا ہے ان کا ملٹری ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے ہمیں اپنے بارڈرز پہ معاملات تھی کی چاہیے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں ہیں کہ ہم ہمارے بورڈرز پر معاملات مزید خراب ہیں ہم نے دیکھا چالیس سال افغانستان میں کیا ہوا اور انڈینز بے وکوف نہیں ہیں وہ کبھی بھی نرندرہ موڈی شی جنگ پین کے ساتھ ملٹریلی انگیج نہیں ہوں کہ know yourself and know your enemy and you can win hundred battles so نرندرہ موڈی جو ہے he knows himself his country his power military political economic and he also know the chinese military political and economic power so he is not going to get engaged with the chinese who chinese کے ساتھ اس طرح engage نہیں ہوں گے ہاں نرندرہ موڈی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انڈروز پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں لیکن وہ وہ chinese کے ساتھ معاملات خراب کر کے اپنی جو growth stability ہے اور جو 75 سال non-aligned رہ رہ کے ڈیویڈنٹس سے وہ نہیں وزایا کرنا چاہتے ہیں بگوز ان کو پتہ ہے انہی ڈیویڈنٹس کا ہمیں فائدہ ہونا ہے so یہ جو سمجھت آرہی سی سمجھت ہے ریڈی ہے رشیہ انڈیا چائنا کی جو سمجھت ہے یہ سمجھت بیسیکلی it's a breakthrough یہ وہ breakthrough ہے جو انڈیا جو ہے انڈیا کو مل رہا ہے اور یہ رشیہ breakthrough کر آرہا ہے رشیہ کے صدر جو ولادہ میر پوٹن جو کہ چھ دسمبر کو بھارت آئے تھے انہوں نے یہ جو رشیہ انڈیا چائنا آرہی سی سمجھت ہے اس کو وہ host کرنے کی بات کر رہے ہیں اور رشیہ کے جو ambassador ہیں انڈیا کے اندر انہوں نے بھی اس پر بات کی اب یہ ایک اچھی جسے آپ کہہ لیں کے development ہے in a sense کہ رشیہ کے اوپر وہ investment جو indians کر رہے تھے s400 کی اکے 203 اور ماضی میں non alignment رہ گئے آج وہ investment انڈیا کی کامیاب ہو رہی ہے کہ انڈیا رشیہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ آپ ہماری برف پک لائیں یہ جو رائی سی سمجھت ہے رشیہ انڈیا چائنا کی جو سمجھت ہے اس سمجھت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ بیسیکلی تو یہ i think 2019 میں japan کے شہر اساقہ میں پہلی دفعہ یہ ملے تھا i think this is یہ میرا حیلہ اسی موقع کی جائے دیکھ تصویر ہے جو میں نے لگا ہی ہے دیکھیں کیسا کیسا نظام ہے کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا پرائیم نیسٹر موڈی چائنیز اور رشیہ کے بیچ میں کھڑے ہیں اور ایک وقت یہ آ رہا ہے کہ رشیہ پریجیڈنٹ پوٹن جو ہے وہ چائنیز اور ان کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں اب پوری دنیا ایک کام کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چینی صدر کو کیسے ڈی کوڈ کرے ڈی کوڈنگ شی جنگ پنگ اوپر سے جو رشیہ اور چائنیز کے درمیان یہ جو کنورجنس ہے اس کنورجنس کو کیسے ریڈ کیا جائے ادھر سے امریکنز جو ہیں انہوں نے اپنا جو پیسیفیک ڈیٹرانس انیشیٹیو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے اس پہ سیون پوائنٹ ون ڈالر کا جو ہے وہ انہوں نے اس کا بجٹ رکھ دیا اگلے دنوں میں یہ آ رہا ہے کہ ٹونٹی تھرٹی تھری دوزار تیتیس تک جو چائنیز اکانومی ہے وہ رشیہ نے امریکن اکانومی کو بائی پاس کر جے گی سم میں رہاں تھرٹی فائیٹ ٹونٹی ٹریلین ڈالر کی دونوں ملکوں کی اکانومی ہوگی تب اس وقت میرا خیال ہے چائنہ جو ہے وہ پندرہ ستارہ ٹریلین پہ امریکنز جو ہیں وہ بائیس چوبیس پچیس چوبائیس چوبیس ٹریلین کے اوپر ڈالر کی ٹوٹل اکانومی ہے اب یہاں پہ آکے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشیان پریزیڈنٹ کیا کر سکتے ایک طرف تو رشیہ کے اوپر جو انڈین انویسٹمنٹ ہے اور ابھی رشیہ جو ہے اس چیز کا فائدہ ملی انڈیا اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور چائنہ کے ساتھ بھی جو برف ہے اپنی وہ پگھلانا چاہتا ہے لیکن کیا چائنیز رشیہ کی بات مانیں گے اور دوسری بات یہ ایک سوال ہے کہ will چائنہ listen to رشیہ جتنی رشیہ کی قربت اس وقت چائنہ کے ساتھ ہے اور آئندہ آنے والا دنوں میں یہ قربت ہوگی اور اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ جو ایک دو دن پہلے ایک جو رشیہ اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جنگپنگ کی جو ویرچول سمیٹ ہوئی ہے اس میں رشیہ پریزیڈنٹ نے یہ دوبارہ کہا ہے کہ میں چائنہ آؤں گا اگلے سال فروری میں کیونکہ جو ونٹر اولمپکس ہو رہے ہیں ان ونٹر اولمپکس کا ساری دنیا میں سے خاص کر امریکہ یوکے آسٹریلیا اور وہ جو ہے ایک دو کچھ اور ممالک انہوں نے بائکورٹ کر دی ہے ڈپلومیٹک کھلاڑی اپنے بھیجیں گے ویسے بائکورٹ کر دی ہے اب جو پوزیشن آ رہی ہے کہ اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کنورجنس انڈیا چائنہ کی اور رشیہ کی ہے یہ یہ تو حالات نے کنورجنس پیدا کر دی ہے ورنہ اگر ماضی میں چلے جائیں تو رشیانس always wanted to have a control over the chinese ماضی میں آپ چلے جائیں 50s 60s 70s 80s میں during the cold war even my international relations کے جب شروع ہوتا تھا تو ہمارے ایک سر تھے عمران امید صاحب ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ i think sentence وہ بولتے تھے کہ the russians always wanted to have a finger on the chinese nuclear trigger اس طرح کا ایک sentence بولتے تھے so they always wanted to control so question جو ہے وہ یہ ہے کہ americans جو ہیں وہ پریشان ہے وہ پریشان یہ ہے کہ انڈیا quad میں ہمارا پارٹنر ہے quad کو military wing نہیں بنانا چاہتا AUKUS ان کو leather بنانا پڑ گیا bilateral جو engagement ہے two plus two Bika اور جو باقی security arrangement وہ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں انڈیا تو beneficiary ہے ہی ہے لیکن انڈیا جو اپنی autonomy maintain کرنا چاہ رہا ہے this is what the americans are unable to understand اور دوسرا انڈیا جو ہے وہ رشیہ کا استعمال کر رہا ہے چائنہ کے ساتھ دوبارہ اپنی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لئے دوبارہ اپنے چائنہ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لئے americans یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چائنہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ continuously ان کے ساتھ game کر رہا ہے لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنی وہ strategic autonomy ہے اس کو وہ continuously maintain کرنا چاہ رہا ہے xi jinping جو ہے وہ زیادہ وہ جو اپنا cultural revolution لے کر کے اور ایک word بولتے ہیں common prosperity common prosperity ایک جو communist party of china کا ایک journal ہے اس کو theoretical journal بولتے ہیں i think اس کا نام ہے qishi q u i sh i i don't know اس کو chinese کیسے pronounce کرتے ہیں لیکن مجھے تو اسے سمجھے qishi اس میں ایک recently article آیا تھا common prosperity اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جو ملک ہے اس کو ideologically politically financially یہ common prosperity کرنی ہے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور یہ جو ideological prosperity ہے اب آپ کو پتہ چائنیز نے چیزیں ٹویسٹ کرنی شروع کرتے ہیں اور وہ ٹویسٹ کیسے کرتے ہیں وہ ٹویسٹ کرتے ہیں جناب وہ کہتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ سب سے بڑی democracy ہے دنیا جو اب اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بغیر election کی دنیا کے سب سے بڑی democracy چائنہ کیسے ہو جائے انڈیا کہتا ہے ہم دنیا کے سب سے بڑی democracy democratic exercise ہم کرتے ہیں اب آئندہ آکے یہ جو سمجھتا ہے جس کو تھوڑا مہینے پہلے ایک مہینہ دو مہینے پہلے ان کے foreign ministers نے ملاقات ہوئی اور اس میں زیادہ تار انہوں ان افغانستان پر ڈسکس کیا لیکن question یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے کیا وہ چائنہ کو روک سکتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اس میں نہ انگیج ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کیسے ان کو روک سکتے ہیں لیکن اگر پاکستان امریکہ کی democratic summit میں نہیں جاتا تو چائنیز ہیں وہ نہرے مارتے ہیں اور چائنیز ہیں وہ اپنا ان کے جو foreign office کے لوگ ہیں وہ tweet کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بڑی اچھی دوستی ہے ہاں تھوڑا عرصہ پہلے جو ایک national security advisor کی ہوئی تھی summit ہوئی تھی اس میں پاکستان نہیں گیا تھا چائنیز بھی نہیں گیا تھا لیکن دونوں نے امریکہ کی جسد ہے لہذا بات کریں پاکستان مرور 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 موسیقی